امار مصور صاحب آپ نے مذہرباز صاحب کی بھی بات سوڑی سر عساق دار کی واپسی کے حمد نے کچھ عوام کو ریلیف دینا تو شروع کیا ہے پیٹرل کی پرائیس میں کمی ہوئی ہے آپ دیکھیں کہ بجلی کی جو قیمت ہے اس میں چھے روپے کی کمی کی گئی ہے لیکن کیا لگتا ہے کہ یہ سب کچھ ویسے ہی ریلیف دیا جا رہا ہے جیسے فروری میں عمران خان نے دیا تھا کہ وہ آئی ایم ایف کی شرائط کی خلاورزی کرتے ہوئے وہ انہوں نے پیٹرل اور بجلی کے ریٹس کم تھی اس کے بعد آئی ایم ایف نراز ہو گیا تھا پہلی بات تو یہ ہے پارس کہ جو مہنگائی جس رفتار سے جس شدت سے بڑی ہے اگر کوئی بھی شخص چاہے اس کا تعلق کسی بھی سیاسی جماعت سے اس کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ نہیں نہیں یہ مہنگائی نہیں ہوئی پرانی زمانے میں یہ تھا یہ ساری دلیلیں گراف چاٹ یہ بالکل غلط بات عوام کے اوپر اس حکومت کے آنے سے بے انتہا بوجھ بڑا ہے عام آدمی کی چیخیں نکل گئی ہیں ہر حکومت کا ایک ہنیمون پیریٹ ہوتا ہے جس میں وہ اس کے پاس یہ مارجن ہوتا ہے کہ یہ جی پچھلی حکومت کا قصور تھا خان صاحب نے اس مارجن کو یوز کیا چار ساتھ اس حکومت کے کچھ چھے مہینے کے قریب ہو گئے اب ان کے پاس وہ مارجن نہیں ہے ہنیمون پیریٹ کا اب انہیں لوگوں کو چیزیں بہتر کر کے دکھانی ہے یہ سچ کیوں نہیں بتاتے جو مظہر باس آپ کہہ رہے ہیں کہ میں سچ بتانا چاہیے سیاست نہیں چلے گی پھر ان کی میرے خیال میں سچ اور جھوٹ کا اتنا مسئلہ نہیں ہے تھوڑا سا مسئلہ جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا اے اور بی ٹیپ کا ہے مفتا اسماعیل بھی بہت اچھے آدمی ہیں اور انہوں نے اپنی بسات کے مطابق جس طرح چیزیں ہینڈل کر دیں گے ان کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف سے جو معاہدہ جو ٹوٹ رہا تھا اس معاہدے کو کانٹینیو کر دیں گے موسیقی